قرآن مجید ایک ہوتا ہے ایک تو قرآنی آیات اور حدیث پہلے ہم بیان کر چکے ایک نہیں ہوتا مگر آئیے صوفیاء کا کوئی عمل کوئی قول کوئی فیل کوئی طریق کوئی عصوہ ان کا کوئی اشارہ ان کی معرفت کا کوئی کلمہ صحیح وہ قرآن اور سنت سے خارج نہیں ہوتا متناقض نہیں ہوتا اس کے ساتھ منافع نہیں ہوتا اس کے خلاف نہیں ہوتا اور اگر یاد رکھ لیں کسی کا خدابہ تصوف کرے یا دلائب جو کتاب و سنت اور شریعت کے مخالف ہے نہ وہ ولی ہے نہ وہ صوفی ہے وہ ہواوں میں اڑے یا پانی پہ چلے وہ شیطان اور جادوگر ہو سکتا ہے وہ صوفی اور ولی نہیں ہو سکتا اس کے لئے کتاب و سنت کی مطابعت اور شریعت محمدی کی ملازمت یہی اصل تصوف ہے سو ان کی یہ تقسیم بھی قرآن سے ہے عوام خواس اخص الخواس آئیے قرآن کو پڑھئے قرآن خود کہتا ہے اللہ رب العزت کہ میری آیتوں کی تین قسمیں ہیں اللہ فرماتے ہیں میری آیتوں کی ایک آیات محکمات ہیں وہ عوام کے لئے ہر ایک کی سمجھ میں آنے والی ہیں بولیے وہ ہر ایک کی سمجھ میں آنے والی ہیں عوام کے لئے ہو گئی پھر فرمایا دوسری آیات متشابہات ہیں جو متشابہات ہیں وہ عوام کی سمجھ میں آنے والی نہیں ان کے لئے شرط ہے یا اللہ رسول جانتا ہے یا الراسخون فی العلم جو راسخین فی علم خواس وہ صرف ان کو سمجھ آنے والی ہیں تو قرآن نے خواس کا ذکر کر دی الراسخین فی العلم اور تیسرا فرمایا پھر حروف مقتعات ہیں اور جو حروف مقتعات ہیں وہ نہ عوام جانتے ہیں ان کی مراد نہ خواس جانتے ہیں وہ صرف اللہ اور اللہ کا رسول جانتا ہے اور وہ اخص الخواس کو انعام کیا جاتا ہے حروف مقتعات اخص الخواس کو انعام کیا جاتا ہے جس طرح قرآن کے علم تین قسموں کی آیات کی اندر محمول ہیں اور مشمول ہیں اور تین قسموں کے طبقات پر وہ علم منتشف ہوتے ہیں یاد رکھئے بڑی خاص بات قرآن کی بتا رہا ہوں قرآن مجید نے جس طرح آیات کی تین قسمیں بیان کی اور تین قسموں کی آیات کے مفاہم کے لیے طبقات الگ کر دیئے اسی طرح بڑی خاص بات ہے قرآن مجید نے رجوع کرنے کے طبقات بھی تین الگ بنا دیئے کچھ چیزوں کے لیے فرمایا اہل علم کے پاس جایا کرو یہ بات بڑی اہم ہے یہ قرآن مجید کا خاص پیغام ہے افسوس لوگوں نے سمجھنے کی کوشش نہیں کی انکار میں تیزی کی سمجھنے میں تعمل نہیں کیا بعض معاملات نے فرمایا اہل علم کی طرف جایا کرو قرآنی نے بعض معاملات نے کہا اہل علم کی طرف نہیں اہل ذکر کی طرف جایا کرو اور بعض معاملات نے اہل ذکر کا نہیں فرمایا اہل خبر کی طرف جایا کرو یہ قرآن ہے پہلی آیت فرمایا وَلَعْرَبْدُوهُ إِلَى الْرَسُولِ وَإِلَى الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعْلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَمْبِتُونَهُ مِنْهُمْ بجائے افواہ پھیلانے پھیلائے ہوئے پر یقین کر لینے کے بہتر تھا کہ وہ اسے رسول کی طرف لوٹا دیتے وَإِلَى الْأَمْرِ مِنْهُمْ یا ان میں جو صاحبانِ عمر ہیں صاحبانِ علم ہیں ان کی طرف لے جاتے رجوع کرتے اور ان سے پوچھتے لَعْلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَمْبِتُونَهُ مِنْهُمْ تو یقیناً اس بات کو وہ لوگ جان لیتے انہیں معلوم ہو جاتی جو کسی چیز کو تیسے نکالنے کے باہر ہوتے استمباد کرتے تو اہلِ استمباد اس چیز کا علم حاصل کر لیتے تو فرمایا رَدُّو اِلَى الْأَمْرِ مِنْهُمْ اہلِ علم میں جو صاحبانِ عمر ہیں آثورٹی ہیں ان کی طرف جاؤ پوچھو وہ مسئلے کا استمباد کر کے تمہیں حقیقت بتا دیں گے یہاں رجوع اہلِ علم کی طرف کرنے کا حکم دیا آگیا قرآن میں اب بولیے دوسرے مقام پر وہی قرآن کہتا ہے فَسْعَلُو اَهْلَ الذِّكْرِ اِنْكُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ اگر تمہیں علم نہیں ہے اگر تمہیں علم نہیں تو پھر علم والے کے پاس نہ جاؤ ذکر والوں کے پاس جایا جو بات بری عجیب ہے نفی ہو رہی ہے علم کی اِنْكُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ اگر تمہیں علم نہیں تو چاہیے یہ تأثیہہ کے کلام یہ بنتا ہے کہ اگر علم نہیں تو کہا جاتا کہ اہلِ علم کے پاس جاؤ اگر تمہیں علم نہیں تو پھر اہلِ علم کے پاس جاؤ تو قرآن نے یوں نہیں کہا فرمایا اگر تمہیں علم نہیں تو فسعلو اہلِ ذکر اہلِ ذکر کے پاس جاؤ پہلا مقام اور مرتبہ یوں تھا کہ اگر معلوم نہیں تو اہلِ علم کی طرف جاؤ جو اہلِ استنبات ہوتے ہیں اس کے اوپر دوسرا مرتبہ یہ آیا بعض ایسے بلوم معارف اور مسائل ہوتے ہیں اگر تمہیں علم نہیں تو ان کا حل اہلِ علم کے پاس نہیں اہلِ ذکر کے پاس ہے پھر اہلِ ذکر کے پاس جایا کرو اور اہلِ علم اور اہلِ ذکر میں فرق یہ ہے کہ علم کی خوبی علم کی یہ شرط نہیں کہ علم میں کے بعد بھولے نہیں انسان علم ہو تو وہ بھولنے کی نفی نہیں کرتا علم ہونے سے بھی انسان بھول جاتا ہے اور ذکر کہتے ہیں یاد کو اور یاد کا مطلب ہی نہ بھولنا ہے تو اہلِ ذکر کا مطلب یہ ہے جنہوں نے مولا کو یوں وہ یاد کر رکھا ہے کہ جب سے یاد کیا ہے پھر وہ بھولے ہی نہیں تو اگر تم علم نہیں تو علم والے کے پاس جاؤگے تو ممکنہ علم والا خود بھولا ہوا ہو وہ علم والا خود بھولا ہوا ہو لہذا اب اس کے پاس نہ جاؤ جس کے خود بھول جانے کا امکان ہے اہلِ ذکر کے پاس جاؤ جو بھولتے نہیں جو یاد رکھتے ہیں اولیاء اہلِ علم تو ہوتے ہی ہیں مگر اہلِ ذکر ہوتے ہیں ان کا ذکر ان کے علم پر ہاوی ہوتا ہے ان کا ذکر ان کے علم پر بولیے ہاوی ہوتا ہے یہ تھا دوسرا درجہ اب کچھ مسائل اس سے بھی بلند ہوں گے جو اہلِ ذکر سے بھی اوچے وہ یاد میں رہکائم رہنے والے اہلِ ذکر سے بھی اوچی بات ہے اس کو پوچھنا ہو تو کہاں جائیں فرمایا اَرْرَحْمَان فَسْعَلْ بِهِ خَبِیرَا اگر اللہ کی صفات کی بات تھی احکام کی بات ہو مسائل کی بات ہو حلال و حرام کی بات ہو تو اہلِ علم کے پاس جاؤ اہلِ علم کے پاس جاؤ تقویٰ کی بات ہو پریزگاری کی بات ہو زود و ورہ کی بات ہو تحجد گزاری کی بات ہو خدا کی رضا اور اس کی قضا پہ تسلیم کی بات ہو اور اللہ کی بارگاہ میں ہر وقت تسلیم و رضا کی بات ہو تو پھر اہلِ ذکر کے پاس جاؤ اور اگر ان ساری باتوں سے ہٹ کر صرف یار کی بات ہو مولا کی بات ہو مولا کی بات ہو تو مولا کی بات نہ اہلِ علم بتا سکتا ہے نہ خالی اہلِ ذکر بسا سکتا ہے فرمایا اَرْرَحْمَان اگر پھر رحمان کی ذات کا پوچھنا ہو کہ سونا رب کیوں جائے وہ کنے گلنہ کر دائے ہیں وہ کس طرح رازداری میں باتیں کرتا ہے کیسے رات کو اپنے دل میں بندے کے ساتھ ارہام کرتا ہے کس طرح اس کے دل کی آگ کو اپنا جلوہ کراتا ہے کس طرح کیفیات وارد کرتا ہے اگر صرف مولا کی بات ہو تو نہ اہلِ علم سے نہ اہلِ ذکر سے پوچھو فَسْعَلْ بَيْ خَبِیرَا اہلِ خَبْرَ سے پوچھو اہلِ بولیے اہلِ کسی باخبر سے پوچھو اہلِ خبر سے پوچھو تو قرآن نے تین رجوع بتائے یا نہیں باز امور اور مسائل میں اہلِ علم کی طرف بھیجا باز میں اہلِ ذکر کی طرف بھیجا اور باز میں اہلِ خبر کی طرف بھیجا سب سے پہلے نئی ویڈیوز کو حاصل کرنے کے لیے شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے اوفیشل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں